جی خواتین وزرہ السلام علیکم میرا نام شہاب کرنی ہے کیو این ان ٹیلی ویژن واشنٹن سٹوڈیو سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسا کیا آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک شاٹ ہے ایک پرومو ہے گنز اور بٹر سمبولیکلی یا یوز ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے میں اس کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں جو ہمارے بیوئرز یا دیکھنے والے سننے والے پہلی مرتبہ اس ٹم کو دیکھ رہے ہیں ان کی سمجھ کے لیے اور ٹاپک ہمارا آج کا ہے جو ریسنٹلی نیشنل سیکیورٹی پولیسی پاکستان جو ایک سو دس پیجز پہ مشتمل ایک پولیسی جو ہے وہ دو ہفتے پہلے پبلک کی گئی ہے اس میں سے پچاس صفات پبلک کیے گئے ہیں باقی جو صفات ہیں سکسٹی پلس کے قریب وہ ابھی ہیڈن ہیں وجوہات ہمیں نہیں پتا تو یہ ہمارا ٹاپک ہے اب گنز اور بٹر تو یہ سمبولیکلی ایکنومک سینس میں یوز ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کی جو ایکنومک پولیسی ہوتی ہے وہ کیا بوٹس اور بیلز اور بندوقوں کے گرد گھومتی ہے یعنی کہ اس قوم کا اس ملک کا جو مہور ہے وہ سیکیورٹی انفرسٹ ہوتا ہے اور بٹر جو ہے وہ سمبولیکلی ریفلک کرتا ہے کہ ویل بینگ آف دا پیپل جس میں ہیومن ڈیویلپمنٹ کا فیکٹر ہے معیشت کا فیکٹر ہے اس پہ انویس کیے جاتے ہیں ملک کے وسائل اور ریسورسز تو یہ سگنفیکنٹ ہے گنز اور بٹر کے درمیان جو ہے تو یہ میں دکھانا آپ کو چاہ رہا تھا لیکن اب ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستان کا جو اب سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ نیشنل سیکیورٹی پولیسی جو ہے اب ہمیں ریویل کی گئی ہے دو ہفتے پہلے تو ان سب کو جو تھوڑی سی اگر ریسرچ کریں گوگل میں بھی بہت سے چیزیں آویلیبل ہیں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ تقریباً چہتر سال کے بعد گنز کے علاوہ گنز سے زیادہ بٹر کی طرف ایک فوکس ہے اور اس کا میرے خیال میں اس کی وجہات یہ نظر آتی ہیں کہ انٹرنیشنلی جو ہمارا ڈیپ کرائیسس چل رہا ہے کہنا چاہیے میں ٹا ہم یوز کرتا ہوں ایکنومک سیرنڈر کی کے اکتر میں جو جنہ صاحب کا پاکستان تھا فیزیکل سیرنڈر کے ذریعے وہ توڑ دیا گیا تھا اس ملک کے دو حصے کر دیے گئے تھے اور جو بنگالیوں کا مجورٹی ایک صوبہ تھا اس کو توڑ کے ایک نیا ملک بنگلہ دیش بنا اور وہ آج ایکنومکلی ہم سے بہت آگے کیوں گنز سے ہٹ گئے بٹر کی طرف چلے گئے ان کا فوکس بٹر کی طرف اپنی ویل بینگ کی طرف اپنی اگریکلچر اپنی ایکسپورٹ کی طرف اپنی ایڈوکیشن سیکٹر کی طرف انہوں نے انویسٹ کیا تو ہر انڈیکس میں ہم سے وہ آگے نظر آتے ہیں جن کو ہم نے اخیر سمجھ کے توڑ دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب چوہتر سال کے بعد اور اکھتر کے بعد چاریس سے اوپر ہو چکے ہیں سال یہ پھر احساس ہوا ہے ہمارے ان لوگوں کو جو گنز کے اوپر تھرائیف کر رہی ہیں ان کی ذاتی اور ان کے ادارے کی اکنومی گنز کے اوپر تھرائیف کر رہی ہیں کمیشنز کے شکل میں ڈیفینس ہاؤزنگ سیزارٹی کی شکل میں بہریہ ٹاؤن کی شکل میں ہر آپ کو ریٹائرڈ سینئر فوجی جنرل کسی نہ کسی پرائیفٹ سیکٹر میں نوکلی کرتا نظر آتا ہے اس ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کہیں نہ کہیں ایمبیسیڈر بنا لگا آتا ہے تو یعنی کہ جو ہمارے گنز کے پیروکار تھے وہ اکنومکس میں بھی نظر آئیں گے ایڈیوکیشن میں بھی نظر آئیں گے ہاؤزنگ میں بھی نظر آئیں گے تو ان کے اسکری بینک کسی ملک میں ہم نے نہیں دیکھا پاکستان میں ہم نے اسکری بینک کا کانسپ دیکھا ایک زمانے میں اب تو خیر نہیں ہے لیکن یہ مزاق جو ہے اب شاید ان کو احساس ہوا ہے کہ اب دانے کم ہو گئے ہیں تو نیشنل سیکیورٹی کی جو نئی ایک بہت ہی امیچورش قسم کی ایک سو دس صفات کے مشتمل جو ریپورٹ آئی ہے جس میں سے پچاس جو ہے وہ پبلک کی گئی یہ لگتا ایسا ہے ایک بہت ہی امیچور اور ناپختہ اور جلدی میں کی گئی ایکسسائز ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں کی آرہ شامل ہیں اپینینز لیں ہیں ملک بھر میں لیکن آپ ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھئے تو آپ کو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا کیا چیز مسنگ ہے اس کے اندر نیشن اٹ رسک ٹوٹل رسک اور پیپل آر مسنگ میں مسنگ پیپل کی بات نہیں کر رہا وہ ایک الگ ٹاپک ہے تو ریل پیپل جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے جو فیڈریشن کو مضبوط بناتے ہیں گراؤنڈ اپ ان کی اپینین ان کے سٹیکس مسنگ ہے امپریشن یہ دیا گیا ہے اس نیشنل پبلک پولیسی کے تھروکے جی ہم نے بہت ایکسٹینسیو لوگوں کے اپینین لی ہیں نیشنل لیول کے اوپر لیکن لگتا ہی ہے کہ دس وز ناٹ اپ باٹم اپ اپروچ اس وز اپ تو باٹم ایک پیرامیٹرز جو ہے وہ دو چار لوگوں نے پنڈی میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیے تھے کہ اب ہم نے جیو ایکنومکس کی طرف اس ملک کو لے کے جانا ہے کیونکہ ہمارے پیسے کم ہو گئے کیسے کم ہو گئے میں اب اس کے اوپر آتا ہوں اگر آپ نے ایک سنی ہو ٹرم ایٹین ایمنڈمنٹ کی جو کانسٹیوشن میں کی گئی پاکستان میں اس کے بعد صوبوں کو جو پول ہمارا ٹیکسس کا ہوتا تھا صوبوں کو ڈسکریشن دے دیا گیا ایٹی پرسنٹ ریسورسے صوبوں کو الوکیٹ کر دیئے گئے جو فیڈرل پول تھا پیسوں کا وہ شرنک ہو کے بیس پرسنٹ پر رہ گیا اور اس میں جو یہ سٹیک ہولڈر ہمارے ہیں جو بوٹس اینڈ بیرلز اور گنز والے سٹیک ہولڈر ہیں پچھلے پچھتر سال تقریباً ہو گئے ان کا جو پول تھا ان کی جو پائی تھی وہ شرنک ہو گئے اب وہ ایٹین ایمنمنٹ کو نگیٹ کرنے کے لیے پچھلے پانچ یا چھے سال سے یہ جتنا سارا آپ کو ڈراما اور ڈھکوصلہ نظر آ رہا ہے اس ملک میں سیاست میں جس ڈگڈگی ہے اور کہنا چاہیے کہ جو سرکس اور پتلیوں کا آپ کو کھیل نظر آ رہا ہے پچھلے پانچ چھے سال کا جو آج ہم ایکنومک سرنڈر کر گئے ہیں وہ اسی پتلی تماشے کی وجہ سے کہ ان کا جو یہ ایٹین ایمنمنٹ تھا جس میں کہ پائی شرنک ہو گئی اور پول میں سے ٹونٹی پرسنٹ آ گیا اس میں سے ان کا حصہ بہت کم ہو گیا ہے ان کے راستے نہیں مل رہے ان کو ایونیوز نہیں مل رہے کہ ہمارا کیا ہوگا تو اس چیز کے لیے یہ اوور نائٹ ایک بہت ہی کاسمیٹک امیچور سی نیشنل پبلک پولیسی نیشنل سیکیورٹی پولیسی جو انٹریوز کی گئی ہے کہ جی اب کسی طرح سے ریسورسز کا جو پائی ہے اس کو ہم کس طرح سے شفٹ کریں دوبارہ سے اپنی طرح یہ چلے گا نہیں کیوں اس میں نیشن اسٹیک نہیں ہے جو اصل سٹاک ہولڈر یا اسٹیک ہولڈر ہیں ان کا کوئی جو گراؤنڈ اپ میں نے اٹس کیا آپ کسی پروفیسر کی اپینین بلوکستان سے لے لیں خیبر پختون کا سے لے لیں کسی انجیو کا اپینین لے کے اس میں شامل کر دیں جو ہمارے صادق صاحب تھے پرانے ہمارے افغانستان میں سفیر ہوتے تھے اور اس سے پہلے ہی امریکہ میں بھی وہ ڈی سی ایم رہے ہیں بہت زیادہ ان کا اس میں کانٹریبیوشن ہے بھائی صادق یہ کاسمیٹک ایفرٹ تھی یہ کٹ این پیسٹ اس قسم کی پبلک پولیسیز گوگل میں بہت افیلیبل ہیں جو مل جاتی ہے جو اچھی ٹرمز کے ساتھ لیکن اس میں کوئی جو ریل سٹیک ہولڈر ہیں یہ سٹاک ہولڈر ہیں پاکستان کے جو پاکستان کی فیڈریشن کو بچانے کی کیفیسیٹی رکھتے ان کی کوئی نہ سے ہیں اسی لئے میں نے یہ کہا نیشن ایس ایٹ رسک اور پرسنس کو ریلی میٹرز آر میسنگ تو یہ ڈراما چلے گا نہیں اب بھی وقت ہے کہ ہم لوگ باز آ جائیں اور یہ کاسمیٹکس اور لوگوں کو دکھانے کے لیے قوم کو انٹرنیشنل مارکٹس کو انویسٹرز کو دکھانے کے لیے اس قسم کی گمکس ہم لے کے آیا کرتے ہیں مارکٹ کے اندر ای تینک انہف از انہف پلیز اس چیز کو روک دیجئے جو اصلی سٹیک ہولڈر ہیں جو اس فیڈریشن کو مضبوط بنانے کے کے پیبل ہیں ان کو رجوع کیجئے ان سے اپینین لیجئے ان کے سٹیکس کو اجاگر کیجئے ان کو ویلیو دیجئے دیجئے گا تو یہ پھر کوئی بھی پولیسی کوئی بھی نام دے دیں اچھا سا کوئی بھی کور لگا دے وہ چل پائے گی یہ ملک چل پائے گا ان کے ساتھ کوئی اور چیز چلے گی نہیں میں ایک بڑی سخت ٹام یوز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سو دس جو پیجز کی جو پولیسی ہے this is a piece of trash اور یہ ایک نانسنس ہے اور فر گاڈ سیک اس ملک کے اوپر رہن کیجئے نکل آئیے اس دل فریب اور خود فریبی کے سائیکل سے it's not going to work anymore یہی مجھے کہنا تھا اور لوگو یہ تلک حقیقت ہے تلک الفاظ ہے لیکن ہر چیز آویلیبل ہوتی ہے گوگل میں ہر ملک کی نیشنل جو سیکیورٹی پالیسیز ہوتی ہیں ایکنومک پالیسیز ہوتی ہیں جیو ایکنومکس کے اوپر بہت سے چیزیں گوگل میں موجود ہیں تو بجائے لانتان کرنے کے لوگوں کو غداری کا سرٹیفیکیٹ دینے کے لوگوں کے اوپر تھوکنے سے بہتر ہے کہ آپ اس سے پہلے تھوڑی سے رسرچ کر لیں جو بھی ہمارے محب وطن پاکستانی ہیں بہار رہتے ہیں پاکستان سے بجائے جذبات میں آنے کے وہ اس چیز سے وہ کرتے ہیں دوسری ایک ٹرم میں یوز کروں گا کہ آج کل بہت یوتھیوں کی ٹرم یوز ہوتی ہے برے سینس میں نہیں ہے کوئی بری سینس نہیں ہے صرف اتنا کہوں گا کہ اب وہ یوتھی ہے اب یوتھی نہیں رہے مجورٹی آف دوز یوتھی آز ہاف بکم ففٹی پلس تو اب ان کو بجائے جذبات کے اور ایموشنل ہونے کے تھوڑا سا اس ملک کے لیے اقل اور شعور کے ناخون لیں ریسرچ کریں اور حقیقت اور ریسرچ کی بیس کے اوپر کرٹیسائز کیا کریں اور تجاویز دیا کریں جس سے کہ ہم اس ملک کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور آگے لے آسکتے ہیں مجھے اتنا ہی کہنا تھا اپنا بہت خیال لکھئے گا شکریہ